بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر پخت آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیڈی ٹی وی نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر اور محلت ختم ہو گئی احترام کے ساتھ باعزت انخلاء غیر قانونی تارکین کی آبائی وطن واپسی میں پنجاب پولیس معاون پنجاب پولیس کی جانب سے ڈی پیو شیخ اپورا زاہید نواز بروت اور ایس پی کمالیہ سندس اسحاق کا اہم پیغام سنیے پشتو زبان میں گلی میں کھیلتے کھیلتے نہ جانے کہاں چلے گئے غم سے نیڈال پریشان حال راہ تکتی آنکھیں اور پھر ون فائیو ایمرجنسی ہیلت پلائن پر دی گئی اطلاع کام آگئی سیف سیٹیز لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے دو خاندانوں کی رونکیں واپس لٹا دیں لاہور کی چار سالہ ننی نور فاطمہ اور پانچ سالہ اصد والدین کی باہوں میں واپس آگئے کونسٹیبل ہو یا آفیسر ہیلتھ ویل فیر کے سب حق دار آئی جی پنجاب کا دلوں پر راج پولیس ملازمین کو طبی اخراجات کے لیے لاکھوں روپے جاری قتل کریں گے اور خاموشی سے پہلی فلائٹ لے کر ملک سے فرار ہو جائیں گے یورپ امریکہ افریقہ ہو یا خلیجی ممالک پنجاب پولیس اور انٹر پول کا باہمی تعاون گجرات اور راجنپور کے تین اشتہاری قاتل وطن واپس گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو ایمرجنسی سینٹر میں چوون ہزار چھ سو پچاس کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار تین سو چودہ کالز پر ریسپانڈ کرتے ہوئے مدد کے لیے پولیس بھجوائی گئی جبکہ اٹیس ہزار سات ستیس کالز غیر ضروری کرا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر چھ ہزار سٹھ سٹھ ایچ اعلان جاری کیے گئے سیف سٹیز میں قائم وحیکل ٹریکنگ سینٹر اور لاسٹ اینڈ پاؤنڈ سینٹر کی بدولت مختلف مقدمات میں مطلوب چھینی گئی اور چوری چودہ دو سو سٹھ سٹھ کاریوں کو بلیک لسٹ کیا گیا جبکہ شہر بھر کی کیمرو سے مانیٹرنگ کرتے ہوئے ایک ہزار آٹھ سو بیس مقامات کی نشان دہی کرتے ہوئے آپزرویشنز دی گئی ہیں روڈ بلوک کرتے تھے شہریوں سے ٹریکٹر ٹرالے چھینتے تھے اور پھر قصور پولیس کی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے قابو آ گئے بدنام زمانہ جب پھی کھڑل ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا چھینہ گیا ٹریکٹر ٹرالا موٹر سائیکلز برامت احترام کے ساتھ وطن واپسی حکومت پاکستان کی ہدایات کے مطابق پنجاب پولیس غیر قانونی تارکین کی آبائی وطن واپسی میں معاون رہنمائی اور شکایات کے اضالے کے لیے پنجاب بھر میں متلکہ زلی پولیس افسران سے رابطہ کریں پنجاب پولیس غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت واپسی کے حوالے سے حکومت پاکستان کی ہدایات پر عمل پی رہا ہے اس سلسلے میں ڈی پیو شیخ اپورا زاہد نواز مروت اور ایس پی کمالیا سندس اسحاق نے پنجاب پولیس کے پلان آف ایکشن اور تارکین وطن کی ممکنہ شکایات کے اضالے کے لیے پشتو زبان میں ویڈیو بیان جاری کیا ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کی ہدایت کے مطابق تمام ایسے تارکین وطن جو بغیر قانونی دستاویزات پاکستان میں موقیم ہیں انہیں احترام کے ساتھ ان کے آبائی وطن واپس بھیجا جا رہا ہے جبکہ ایسے افراد جو بقاعدہ ویزا ریجسٹریشن کے ثبوت اور سیٹیزن کارڈ رکھتے ہیں انہیں اس حوالے سے کسی فکر کی ضرورت نہیں ویڈیو پیغام میں واضح کیا گیا کہ حکومت پاکستان کا فیصلہ کسی ایک ملک کے حوالے سے نہیں بلکہ تمام ممالک سے آئے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ہے سیف سٹیز لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے لاہور کے مختلف علاقوں سے گمشدہ دو بچوں کو پریشان حال والدین سے ملوا دیا چار سالہ نور فاطمہ اور پانچ سالہ ست گھر کا راستہ بھول گئے تھے ون فائیو ایمرجنسی پر تھانا کوٹ لکپت اور سیور لائنز کی حدود سے بچے گم ہونے کی کالز محصول ہوئیں ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائیو پر بچے ملنے کی کالز بھی محصول ہوئیں سیف سٹی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے دونوں کالز کا موازنہ کیا اور بچوں کی تصدیق کی دونوں معلومات ایک جیسی ہونے پر پولیس کے ذریعے بچے والدین کے حوالے کر دیا گئے سیف سٹی ورچول پٹرولنگ کے ذریعے پانچ ہزار سے زائد بچوں کو اپنوں سے ملوایا جا چکا ہے شہریوں سے گزارش ہے کسی بھی گمشدگی کی اطلاع فوراں ون فائیو پر دیں بیرون ملک مفرور خطناک اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری قتل کی مختلف واردادوں میں مطلوب تین اشتہاری گرفتار پولیس ٹیم اشتہاریوں کو گرفتار کر کے متحدہ عرب امارات سے پاکستان لے آئی ملزم اجاز خان گجرات میں قتل کی وارداد کے بعد دبائی فرار ہو گیا تھا کیسر الطاف اور محمد یونس راجنپور پولیس کو قتل کے دو مقدمات میں مطلوب تھے روا برس بیرون ممالک سے گرفتار ہونے والے اشتہاری مجرمان کی مجموعی تعداد 134 ہو گئی مجرمان کو انٹرپول کے ذریعے امریکہ، یورپ، افریقہ اور خلیجی ممالک سے گرفتار کر کے پاکستان لائیا گیا ہے یہ تھا آج کا نیوز بولیٹن پنجاب پولیس اور سیف سٹی بار اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی موسیقی